اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں شاہ جمیل ناروے کے کیپیٹل آسلو سے دوستو بلاخر سلطنت پنجاب کے اوپر غیرانی الیکشن اور سیلیکشن کے ذریعے جھوٹی اور چوری شدہ منڈٹ کے ذریعے آپ کے سروں پر ایک ایسی محترمہ کو سروں پر مسلط کر دیا گیا ہے جو خود ایک سبائی سیٹ جیتنے کی بھی احلیت نہیں رکھتی آج تکبر اور غرور میں ڈوبی ہوئی عورت جب عوانے صدر عوانے پنجاب میں اتریں تو ایک خاتون نے جذبات میں آکن سے ملنے کوشش کی تو ان کا ہاتھ جھٹک دیا آج سنی تحاد کاؤنسل کے رانہ آفتاب چکے وہ بائیکٹ کر چکے ہیں اس اجلاس کا آج انہوں نے برملہ کہا بلکہ پنجاب اسمبلی کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر انہوں نے اچھا خاصا جوانا وہ احتجاج کیا اور انہوں نے کہا کہ جب تک مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں آجاتا تب تک ہم جوانا اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے آپ کی یہ جھوٹا ڈھونگ اور ڈرامے پر کا ہم حصہ نہیں بنے گے آج پی ڈی ایم ٹو کا ایک چھوٹا چھلاوہ سمجھ لیں آج آپ کو جوانا اس کی نمائش جوانا وہ دکھائی گئی کہ یہاں پر اب اس طرح ہوگا کیونکہ پی ڈی ایم ون میں بھی پنجاب ان کے پاس تھا پی ڈی ایم ٹو چونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ ایک مسئلت مسئلت کر دی گئی ہے اب رات کے اندھیرے میں تو یہ بھی جوانا وہ اس کا ایک چھوٹا چھلاوہ جوانا وہ ہمارے سروں پر جوانا اب یہ منڈلاتا رہے گا اور لہراتا رہے گا مخصوص نشستوں کا فیصلہ ان کو جلدی سے جلدی کرنا چاہیے یہ تب ہی یہ اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ یہ ساری کاروئی انہوں نے ڈالنی تھی مخصوص نشستیں تو ہر پارٹی کا ایک آئینی حق ہے تو اس حق پہ تو یہ بولتے نہیں ہیں لیکن اپنی باری جوانا اب یہ اتنی ارجنٹلی کرتے ہیں کہ آج جناب جب اجلاعز ہوا تو اس کے دس منٹ بعد ہی جناب چیف سیکٹرین جناب فٹا فٹ جوانا وہ ان کا آئینی نوٹس بھیج دیا اور اس کے بعد یہ میٹنگ بھی ریٹنڈ کر رہی ہیں بریفنگ بھی لے رہی ہیں تھانے کچہری میں بھی جا رہی ہیں اور یہ جا اور وہ جا اور بس بلے بلے ہوگی لیکن اب انہوں نے بڑی لمبی لمبی باتیں کی پنجاب اسمبلی کے فلور پہ اور ٹھیک ہے ظاہر ہے وہ جذبات میں ہیں نہیں نہیں ہیں تو ان کو ظاہر ہے یہ یہ دن بار بار تو نہیں نظر آئے گا تو انہوں نے جناب ہسٹوریکلی اس دن کو مناتے ہیں انہوں نے میرحلے پچاس کے قریب جو ہے نا انہوں نے ایسی ایسی تجاویز رکھ دیں جو ان کے آس پاس سے نہیں گزرتیں ان میں سے بڑی تو چند ایک تو بڑی محصد کا انگیز ہے میں ان میں سے کچھ دھرائے دیتا ہوں کیونکہ وقت کی بندش ہے میں سب کو ٹچ نہیں کر سکتا صرف چندے کی جو ہے نا وہ مجھے بڑی سپیشلی نظر آئے جو میں غربت ختم ہو جائے گی مہنگائی ختم ہو جائے گی رمضان کے دنوں میں پچھلے سال لوگوں کو آٹے کی لائن میں لگتے ہوئے کچلتے ہم نے دیکھا ان لوگوں کا جو پرسانے حال تھا وہ کسی سے دھکا نہیں ہے کسی سے چھپا نہیں ہوا تو یہ غربت اب کم کرنے کی جو ہے نا وہ ٹھان کے آئی ہیں انہوں نے کہا کہ جی میں ڈیجیٹل پنجاب جوانا بناوں گی محترمہ جب آٹھ اور نو کی شب اسی ڈیجیٹل انداز میں ہی آپ نے جوانا یہ بیمانی کیا اس کو ڈیجیٹل انداز سے ہی جوانا وہ آپ لوگوں نے اس کو کیپچر کیا اس کو جناب آپ نے جناب رات و راتی سسٹم کو جام کیا اور صبح جب اٹھے تو آپ کا ڈیجیٹل پنجاب جوانا وہ بہت آگے چال رہا تھا تو ڈیجیٹل انداز میں ہی کرنا تھا تو آپ نے ای وی ایم مشین ہی ہتم نہیں کرنا تھی دو ہزار انیس میں جب یہ قنون سازی ہوئی کہ اوورسیز پاکستانیوں کو یا اگلے آنے والے الیکشن جو ہے نا وہ ای وی ایم مشین پہ کریں گے عمران خان صاحب نے اپنی بہترین جو قنون سازی کی تھی اس میں ایک ایک ہی اچھا قدم یہ بھی تھا کہ آپ کو الیکشن جو نیا جو آئے گا وہ ای وی ایم مشین پہ ہوگا اس میں اوورسیز پاکستانی ووٹ بھی ڈالیں گے اور اس میں آپ سارے ووٹ بھی جو ہے نا آپ سارے لوگ بھی جو ہے نا وہ ایک بہتر انداز میں ووٹ ڈالیں گے لیکن آپ نے جو آنے نہ صرف نیب کے پر کٹے قنون سازی کی ای وی ایم مشین کے پرزے نکال کے پھینک دیئے کہ جب یہ چلے گی تو ہمارا پتھا تو بیٹھ جائے گا تو اب آپ باتیں کریں جو دیجٹل پنجاب کی تو تب آپ کا دیجٹل پنجاب کہاں تھا تب تو آپ لوگوں نے جناب اچھی خاصی جو ہے نا وہ وہ ہنڈیا جو ہے نا بیچ چڑھائے میں پھوڑ دی آپ کا کچھا چٹھا جو ہے نا آج کھل کے سامنے نظر آ رہا ہے اب آپ اوپر سے کہتی ہیں جی کہ وائی فائی پنجاب کو ہم پورے پنجاب کو مفت وائی فائی دیں گے تلاہور میں جب آٹھ نو کوئی شب جو وائی فائی آپ نے بلوک کر دیا تھا اس کے بارے میں کیوں نہیں بولتی کہ وہ کیوں بلوک کر دیا تھا تو یہ وائی فائی اور یہ دیجٹل یہ آپ کو سوٹ نہیں کرتا کیونکہ اس کے بہاب پہ ہی آپ نے شب خون مارا ہے اس کے بہاب پہ ہی آپ نے بارہ کروڑ جو جو ووٹر ہیں پاکستان کے اسی کے بہاب پہ جو سکسٹی پرسنٹ جو پنجاب ہے جس کے حلق میں آپ نے جناب جس کے حلق خوش کر دی ہیں آپ نے یہ الیکشن کا ڈھونگ رچا کے الیکشن کا ڈراما رچا کے ملے کے رخ بنا کے آپ لوگ ہاری ہوئی نشستیں جو ہے جھوٹے مو سے آپ صبح اٹھ کے جیت رہے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے جو جیتے لوگ ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں اسی تھی جیتی نہیں سکتے ہمارا تو ووٹر ہی نہیں ہے تو آپ تکے سے ان کو جناب کہہ رہے ہیں کہ لو جی جیتے جو تو سیفی جیتے جو بھائی اس طرح تو واقعی تاریخی جو ہے وہ مثالیں جو نظر آئیں کہ جو لوگ ہارے ہوئے تھے ان کو آپ نے جتایا اور صبح وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں ہمارا تو ووٹر ہی کوئی نہیں ہے تو یہاں پر جو ہے نا وہ آپ کو اچھی خاصی جو ہے نا وہ زیمت اٹھانی پڑی لیکن یہ خزیمت جو ہے نا وہ بڑا ایک مشکل ایک مرحل ہے ہر بندہ تو اس کو برداشت نہیں کر سکتا اچھا ادھر سندھ میں آ جائیں سندھ میں بھی ایک صاحب ہے جی مراد علی شاہ صاحب وہ بھی تین سال کے لیے تین تیسری بار جو ہے نا وہ آپ پہ مسئلت کر دی گئے ہیں آج ان کو بھی ووٹ ملے بڑی کلاپنگ ہوئی واوا ہوئی اور بلے بلے بینچ کھڑکے کہ جی وا جی وا اب جی شاہ صاحب جی پانچ سال کی ایک نئی حکمرانی کی جو ہے نئی ایننگز جو ہے نا وہ کھیلیں گے اور انہوں نے بھی دوچن بڑی مزے کی بات کی انہوں نے کہا جی کہ اب حقیقی معنوں میں جو ہے نا وہ ہم جی اب سندھ کی خدمت کریں گے تو پہلے جو لوگ تھے وہاں پر وہ کیا تھا وہ حدمت نہیں تھی وہ اور پھر آپ کہتے ہیں جی کہ سندھ سے پورے ملک سے جو ہے نا وہ سندھ میں مفت علاج کے لیے آتے ہیں تو آپ کے بندے تو خود دوسرے ملکوں میں جا کے علاج کروانا چرو کر دیتے ہیں تو ان کو بھی ذرا یہ علاج کا جو ہے نا وہ تھوڑا سا کوئی دیں ان کو بھی تھوڑا کوئی دوز ان کو بھی دیں ان کو بھی مزا ہے رام آئے پینے کا ساپ پانی وہاں پر نہیں ہے آٹے کی لائن میں لگتے ہوئے لوگوں کو کچلتے ہوئے ہم نے جوہنا وہ دیکھا ہے کراچی میں آپ کو پتا ہے میں کیا دھو رہا ہوں ایک بہت بڑی فیکٹری تھی وہاں پر جب مفت راشن دیا گیا تو وہ لوگ کیڑے مکوڑوں کی طرح کچلے گئے ہیں یہ تو آپ لوگوں کی وہاں پر عوام کا حال ہے اور کتے کے کٹے کی ویکسین تک آپ لوگ جوہنا وہاں پر مہیا نہیں کر سکتے تو آپ لوگوں نے کیا وہاں پر گل کھلانے ہیں اب تیسری بات بھی اس میں میں ایڈ کرتا چلوں قبل اس کے کہ پھر ٹائم مزید اور کام ہو جائے وہ یہ ہے جی کہ اب صدر پاکستان پر جوہنا وہ آپ لوگ دباؤ ڈال رہے ہیں جی کہ وہ قومی سمبلی کے اجلاس کی سمبلی کیوں نہیں سائن کر رہے وہ کہتے ہیں کہ جب مخصوص نشستیں کا فائنل ہو جائے گا تو پھر ہم کریں گے ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ غیرینی کام کر رہے ہیں آپ جی آئین سے روک گردانی کر رہے ہیں تو صاحب لوگوں جب نبے دن میں الیکشن کرانے تھے تب آئین کی روک گردانی نہیں نظر آ رہی تھی تب کسی کو غیر آئینی نظر نہیں آ رہا تھا جب نیب کے پر کٹا جا رہے تھے جب ایک لیول پلے گراؤنڈ جوہنا مہیا کی جا رہی تھی تب جوہنا وہ غیر آئینی کام نہیں ہو رہے تھے جب آپ کو یہ ای وی ایم مشین اور دوسرے بہت سے ایسے کام آپ لوگوں نے کیے تب آپ کو اس کا نظر نہیں آیا اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں انتیس فروری کو ڈیفنیٹ جوہنا وہ ہوگی ہوگا جی ضرور ہو اجلاس ہو اچھی بات ہے ہونی چاہیے میں تو اگر چاہتا ہوں لیکن جب آپ کو شجاعت حسین کے مشورے پہ آپ پنجاب اسمبلی کے فلور کو جناب آپ نے کیا کہتے ہیں اس کو تخت سے تختہ کر دیا تب آپ کو جوہنا وہ نظر نہیں آئی تھی آئین کی کیا اہمیت ہوتی ہے اینیوے یہ بہت کڑوی قسائلی باتیں ہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے بڑا دکھ ہوتا ہے ان باتوں کو سن کے ان باتوں کو دور آ کے لیکن انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں اور کیا اچھی تبدیلیاں رنمہ آتی ہیں اللہ کرے کہ پنجاب ترقی کرے اللہ کرے پاکستان ترقی کرے اللہ کرے غریب کے موں میں نوالہ جائے پیٹ میں روٹی آئے اس کو کتاب ملے وہ پڑے لکھے کاروبار کرے بزنس کرے لیکن ان کے ہوتے ہوئے تو ایسا نظر ہمیں نہیں آرہا مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جزاکم اللہ خدافیز